دوستو ہر محفل میں ایک مقام ایسا آتا ہے جب کچھ بھی کہنے سننے کو جی نہیں چاہتا نہ اس کا یارہ ہوتا ہے اور اس محفل میں اس نشست میں وہ مقام آ گیا ہے لیکن یہ کہ میں اتنی دیر سے یہاں بیٹھا رہا ہوں کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ ایک بھی زبان کو بٹھا کے رکھ دیا تھا تو اس وجہ سے کچھ تو کہنا ہی پڑے گا کل سے میں نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ میں نے کوئی مبارک بات نہیں دی پروفیسر عبدالکلام کو کہ انہوں نے اس سمینار کا احتمام کیا میں نے بچا کے رکھا تھا کہ اور موقع ہوں گے اور میں آج کہتا ہوں کہ سر ہمفری ڈیوی روائل اکیڈمی آف فیزکس کے پریزننٹ تھے بہت کانٹریبوشن تھا ان کا فیزکس میں ان سے ایک بار پوچھا گیا what's your contribution to physics he did not mention any of his contribution any of his works he said discovery of faraday کہ فیری ڈیوی کو میں نے discover کیا تھا بائنڈر کی دکان سے اٹھا کے لگا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے سمینار کا ارگنائزر جو ہوتا ہے اس کی حصیت اسی سر ہمفری ڈیوی کی ہوتی ہے جو بہت سے فیری ڈیوی کو مختلف جگہوں سے چن چن کے ایک جگہ کھڑا کر دیتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ کہ انہوں نے برونز کی مثال دی تھی میں پتھر کی مثال دوں گا اصل میں جو ہم کہتے ہیں نا بوتے ہزار شیوہ بیسکلی یہ بات کیا ہے کہ کچھ چیزیں میٹر میں موجود ہوتی ہے آپ ایک پتھر کو لے لیجئے سکلپٹر اس کو لے آئیے سکلپٹر کیا کرتا ہے وہ اس سے زائد میٹر ہٹا دیتا ہے جو ایکسیسیو میٹر اس میں ہوتا ہے اس کو ہٹا دیتا ہے اور بوت کی صورت خود بخود نکل آتی ہے لیکن جب سینکڑوم سکلپٹر آتے ہیں ان کو ایک پتھر میں ایک ہی بوت نظر نہیں آتا ہر سکلپٹر جو ہے اپنے پوائنٹ آف ویو کے اعتبار سے اپنے ایکسپیرینس کے اعتبار سے اپنی درومبینی یا انسائٹ کے اعتبار سے وہ اس سے اپنا مقصود بت تراش کر کے نکال آتا ہے داغ میں یہ کپیسٹی ہے کاغذ ہے میرے سامنے اگر بغیر چشمے کے دیکھوں میری نظر کی رفتار یہ ہے کہ مجھے یہ بلانک نظر آئے گا اسی طرح سے الگ الگ زاویہ ہائے نگاہ ہوتے ہیں الگ الگ سٹاک ہوتا ہے الگ الگ سٹڈی ہوتی ہے الگ الگ ایکسپیرینس ہوتی ہے اس حساب سے لوگ سبجیکٹ کو دیکھتے ہیں جیسے ان کو ان کی یہاں تصوف نہیں ملا شہناز نبی کو اور میں نے کل محسوس کیا میں نے کہا کہ عجیب بات ہے اگر ان کا کوئی حمدیہ شیر بھی ہے اس میں بھی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ عشقی کا پہلو مجازی پہلو دیکھے نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ اپنی نظر کے اعتبار سے اپنے سٹاک کے اعتبار سے لوگ سبجیکٹ کو دیکھتے ہیں دوسری بات ایک قاضی جوال صاحب کا پیپر سن کے مجھے ایک بات کی طرف میرا دیان گیا وہ دیکھئے کہ آنت وردن نے ایٹھ سنچوری میں جب تھیری ایف اسٹیکس جو ان کی تھی اس کو پیش کیا یہ تناسب لفظوں کا یہ تناسب آہنگ کا یہ جو ہے اس کی بڑی اس کی بڑی اہمیت ہے جمالیات میں اور جو لفظوں کا استعمال جو ہے لفظوں کے اندر جو شیرز ہیں لفظ جیسے شیرز پیدا کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ دس لوگوں سے کہتے ہیں خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ اور ایک آخری کو دیکھے کہتے ہیں خدای حافظ بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے آپ حضرت کہتے ہیں کہتے ہیں جب کہتے ہیں کہ ارے وہ تو بڑے حضرت ہیں تو اس کا بفہوم کس طرح سے بدل جاتا ہے یعنی قاضی افضال صاحب نے جس طرح سے ایک شخصیت کی ایک پہلو کو لیا حالانکہ کی کچھ نام لینے کی ضرورت نہیں ہماری یہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو بات میں نظر آتے ہیں چرچیں بہت پہلے شروع ہوتے ہیں ہماری یہاں کشمیر میں شاعری کشمیر جسے کہتے ہیں محجور محجور نے ایک شہریار اس کا نام تھا اس کو وہ بلایا تھا اس کی آواز اچھی تھی اس کو اپنی غزلے پہلے سنا دیتا تھا وہ جا کے مجموع بے گاتا تھا اور لوگ محجور تک پہنچ جاتے تھے اچھا اسی طرح سے ہماری ہم بھی ایسے لوگ ہیں اب ہم ہماری ہمارے وسائل ایسے نہیں ہیں ہماری پہنچ ایسی نہیں ہے ہمارے ہاتھ اتنے لمبے نہیں ہیں ہماری نظر اتنے دور نہیں ہے کہ ہمیں کلکتہ جانا ہو تو دس دن پہلے ہم کہلوا دیں کہ ہم آ رہے ہیں اور دس دن پہلے ایسا لوگ تیاری کریں اور چرچیں ہوں حالانکہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور ایسا ہوتا ہے بہرحال اسی طرح سے ہمارے صغیر افراہم نے حالانکہ خطوط کے حوالے سے دتا تریہ قیفی نے بھی یعنی ان کی شخصیت کو ان کے خطوط کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی تو یعنی گنجائش اتنی ہے گنجائش اتنی ہے کہ یہ دکھئے یہ آپ اس سمجک کو داد دیجئے نا اب میں انتخاب انہوں نے کیا دھاگ کا کیوں نہ کرتے ایسی بڑی حسنی ہے ایسی بڑی شخصیت ہر دور میں ہر یونیورسٹی کو ہر پروفیسر کے سامنے تھوڑی ہوتی ہے سمجک کا انتخاب جو ہے وہ بجائے خود ایسا ہے کہ اس سے آدمی کو پہچارا جاتا ہے میں کہتا ہوں اگر میں نے برزا دبیر پہ کام نہ کیا ہوتا تو شاید اب تک لوگ مجھ سے واقف ہی نہ ہوتے تو سمجک ایسا وہ آدمی کو اچھال دیتا ہے تو یہ سمجک جو ہے داد یہ بجائے خود بہت ہی اہم سمجک ہے اور اس سیشن میں جو پیپرز پیش کیا گیا ہے یقین کیجئے آپ تو خیر آرڈینس میں بیٹھے تھے لیکن میں ادھر شرنگ ہو رہا تھا اپنی اس چیئر میں کہ اتنی بڑی چیئر پر اتنے بڑے مقالہ نگار آ رہے ہیں یہ کیا عبال کلام نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ لوگوں کو آئی نہ دکھائیں یا لوگوں کو سیر کرائیں تو بہرہ میں اس کو دونوں پر محمول سمجھ کے آپ کا وقت بہت لیا میں نے بھی میں نے سب مقالہ مجھے صاحب علی کا ذکر خاص طور سے کرنا تھا کہ انہوں نے اچھا کیا اپنی راہ الگ پیدا کر دی ورنہ پھر وہ چرچے میں آدمی رہتا ہے اور یہ ہر ایک کو سیوٹ نہیں کرتا اور دوسرے یہ کہ لوگ کے نام کے ساتھ صاحب لگانا پڑتا ہے وہ تو خیر پیداشی صاحب ہے تو اللہ انہیں اور یہ توفیق دے اور میں آپ سب کا خصوصاً پروفیسر عبال کلام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا آپ لوگوں سے یہ نہیں میں نے بہت یہ ظاہر ہے کہ کافی دیر سے میں یہ لکھتا رہا تھا لیکن یہ موقع نہیں ہے کہ آدمی اور گفتگو کر کے خود اپنے آپ کو بھی پریشانی میں موقع کرے اور آڈینس کے لیے بھی آزمائش کا ایک سبب بنیں شکریہ